موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ کو میں خواب میں کسی کے یہاں سے چلے جانے کے بعد وسیعت فرمانے کے زمن میں ایک واقعہ سناؤں گا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی وہ خود فرماتی ہے کہ جنگ یمامہ کا دن تھا میرے والد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسیلمہ قذاب کی طرف نکلے جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو ثابت بن قیس بن شماس اور سالم جو مولا ابی حزیفہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اس طرح جنگ نہیں لڑے تھے پھر ایک نے اپنے لیے گڑا کھود لیا اور اس میں کھڑے ہو کر دونوں نے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ دونوں شہید ہو گئے اور اس دن حضرت ثابت کے بدن پر ایک نفیس زرہ تھی مسلمانوں سے ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا تو اس نے زرہ اتار لی حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسلمان کو جب وہ سو رہا تھا خواب میں ملے اور فرمایا میں تجھ کو ایک وسیعت کر رہا اس بات سے ڈر کہ تو اس کو محض خواب کہے اور ضائع کر دے جب میں گزشتہ دن شہید ہو گیا تو میرے پاس سے ایک آدمی گزرا اس نے میری زرہ اتار لی اس آدمی کا گھر آبادی کے آخر میں ہے اور اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑا اپنی رسی کے ساتھ بنا ہوا چر رہا ہے اس شخص نے زرہ کے اوپر ہنڈیا اُلٹ رکھی ہوئی ہے اور ہنڈیا کے اوپر پالان رکھا ہوا ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارس کرو کہ میری زرہ کے لیے آدمی بھیج کر اسے وصول فرما لے اور جب مدینے میں خلیفت الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو تو ان سے ارز کرنا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے اسے اتارا جائے اور میرے غلاموں میں فلا فلا غلام آزاد ہے وہ شخص حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچایا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیجے اور زرہ منگوائی اور صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پیش کی تو آپ نے ان کی وسیعت کو نافذ کر دیا تو اس روایت سے دیکھنا بھی ثابت ہوا کہ خواب میں دیکھا کہ حضرت ثابت نے اس شخص کو زرہ اتارتے ہوئے دیکھا کہ فلا فلا آدمی نے مجھے دیکھا یعنی کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو اگر آپ سوچیں کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما چکے تھے شہید ہو چکے تھے اور زرہ اتارنے والے نے ان کی زرہ ان کی شہادت کے بعد اتاری لیکن اللہ تعالی نے انہیں وہ علم دیا دوسرے علماء نے کہا ہے کہ زرہ اتارتے ہوئے اس شخص کو ان کا دیکھنا اور یہ بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پتا ہونا کہ اس کی جگہ کہاں ہے اور کس پوزیشن میں کس سیچویشن میں اس نے میری زرہ کو رکھا ہے اس پر کیا کیا آبجیکس رکھے ہوئے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ بات جا کر کس کو بتانا اور مجھ پر کتنا قرض ہے اور میرے کون کون سے غلام جو ہیں ان کو آزاد کرنا یہ تمام تفصیلات وہ ایسے جیسا کہ ہم اور آپ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں اور پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا اس خواب کو سننے کے بعد اس پر اعتماد کرنا یہ بھی صحابہ اکرام کا ایک ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ کس طرح تھا تو انہوں نے اس خواب کو صرف خواب سمجھ کے سائٹ پہ نہیں رکھا انہوں نے اس خواب کو اعتماد کیا پھر رکھتے ہوئے ایک آدمی بھیج کے زرہ واپس لی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر یہ تمام بات رکھی اور صدیق اکبر نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو خواب کی بات تھی نہیں آپ نے اس وسیعت کو نافذ کیا تو یہ تمام معاملہ شہداء کے علم و شعور پر روشن دلیل ہے اور پھر ان حضرات کا شہداء کی حیات کے متعلق عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے تو بہرحال بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اللہ اکبر یہ واقعہ جو ہے الروح میں موجود ہے صفحہ 23-24 اور کتب میں بھی ہوگا میرے خیال سے میں پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کر چکا ہوں لیکن شاید اس زمن میں شیئر نہیں کیا ہوگا تو بہرحال اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو ہمارے گناہوں کو بخش دے آمین یا رب العالمین اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے معمول میں شامل کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی